موسیقی بھارت دسمبر کو میگھالے ہائی کورٹ کے جسٹس نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس کو لے کر بھارت میں سیاسی بھوچال آ گیا ہے جانکاری کے انسوار میگھالے ہائی کورٹ کے جسٹس اس آر سین نے ایک یاچیکہ کا نپٹارہ کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا کہ پاکستان نے خود کو ایک اسلامی دیش گھوشت کر دیا اور دھرم کے آدھار پر بھارت کا بھی بھاجن ہوا تھا اور جس طریقے سے پاکستان نے خود کو اسلامی دیش گھوشت کیا اسی طریقے سے بھارت کو بھی خود کو ہندو راشتر گھوشت کرنا چاہیے تھا لیکن آدھار پر بھی بھاجن ہونے کے وابجود بھارت دھرم نرپکش دیش کے روپ میں بنا رہا ہے جسٹس یہی نہیں رکے انہوں نے آگے کہا کہ میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بھارت کو اسلامی دیش بنانے کی کوشش نہ کرے نہیں تو یہ بھارت اور دنیا کے لیے ایک قیامت کا دن ہوگا حالکہ ہمیں پورا وشواس ہے کہ اس کی گمبھیرتہ کو سمجھتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی کے نیتریت والی صرف یہ سرکار ایسا نہیں ہونے دے گی دراصل نیائے مورتی کی آر سین نے دومی سائل سٹیفیکٹ سے منع کیے جانے پر یاچی کرتا امن رانہ کی اور سے دائیارے کی آچی کا کا نپٹارہ کرتے ہوئے سین تیس پنوں میں اپنا فیصلہ دیا جس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کے اس فیصلے اور ان کے اسٹیٹمنٹ سے یہ صاف جھلگتا ہے کہ یہ کسی جج کے نہیں کسی ویکتی کے پرسنل سٹیٹمنٹ سے پرسنل ویچار ہے جو شاید ہماری سسٹم کے اگینسٹ ہے ہم یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہندو ویرودی ہیں یا پھر ہم ایک مسلم سپورٹر ہے ایسا نہیں ہے ایک جج ایک ہائی کوٹ کو ایسی بیانواجی کرنے کے پہلے چار ور سوچنی چاہیے جس کی کمی دکھ رہی ہے اس آر سین کے اس بیان میں سوچنے والی سبجیکٹ ویسے ہے آپ کو کیا لگتا ہے ان کا دیا گیا یہ بیان کتنا سہی ہے آپ بھی سوچیں شیئر کریں کمنٹ کریں ہمارے ویڈیو میں اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ہم پھر حاضر ہوں گے بریک کے بعد ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کے لئے دھنیے والد کونے 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 مشاہی توقید کریں ہمیں کی